موسیقی ہیلو ابھی اسی وقت منگنی تو جنگی یار تم ہر بات میں منگنی ٹوڑنے کی بات بیچ میں کیوں لے آتی ہو دیکھو بھائی ڈاکٹر نے مجھے کہہ دیا کہ میری زندگی کے آخری چار پہنچ دن ہے جو کہ گزر ہی نہیں رہے گھر میں کبر کون بناتا ہے یار ٹیرا باب بناتا ہے جس گھر میں مرتب اپر ہونے لگ گئے نا وہاں آیادت کے لیے بھی روئے آئیں گی موسیقی ایسا تو صرف فلموں اور ڈراموں میں ہوتا ہے میں کہیں خواب تو نہیں جگھرا ہیلو ایم نوٹ اپور مین پیرے دیور کے لیے تو ایک سے ایک امیرزادی مل جائے گی آہ ہیلو ایشوال دیکھو میں تو آلے کیا لیا ہوں موسیقی کھولو گے تو نظر آئے گا نا کیا لے کر آیا یہ ہی یہ اتنے مہنگے جھمکے دیکھ کے حیران ہو گئی نا تم حیران میں اس گفٹ پہ نہیں لیکن تم لے کر آئے ہو اور کیسے لے کر آئے ہو یہ میں سوچ رہا ہوں اپنا خون پسینہ ایک کر کے لائیں اور تم مجھ پہ شک کر رہی ہو اسی خون پسینے پہ ہی تو مجھے شک ہو رہا ہے جاب تو تمہاری کوئی ہے نہیں اور یہ پورا گھر تائے آبو سمیت تمہارے اس نکھٹو پن سے تنگ آ چکے ہیں دیکھو مجھے نکھٹو ہونے کا تانمت دے نا دیکھنا ایک دن میں با اتنا سارا پیسہ ہوگا پوری دنیا میرے آگے پیچھے ہوگا ہاں تمہیں پکڑنے کیلئے اور ماننے کیلئے دیکھو میں تمہیں ابھی بتا دے رہا ہوں تاکے بغیرہ چوری چکاری کا سوچ بھی رہا ہوں تو میں ابھی اسی وقت مانگنی توڑ دوں گی تم ہر بات میں مانگنی توڑنے کی بات بیچ میں کیوں لے آتی ہو اچھا دیکھو نا یہ جھمکے پین کے دکھاؤں مجھے زرہ کیسی لگ رہی ہو پیار سے لے کے آؤں تمہار لیے اوہ واو زبرداش اببہ یہ چوری چکاری نا میری عادت نہیں مجھے جو لینا ہوتا ہے میں ڈنکے کی چوٹ پہ لیتی ہوں یہ میرے والیڈ کی واردات کا ڈنکہ کہاں بجاتی ہو یہ بھی پتا دو آپ چک کریں میا جی ویسے بھی مرہوم لوگوں کی چیزوں سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے اور میں نے کیا کرنا ہے ان جھمکوں کا اببہ جی آپ کی طبیت ٹھیک نہیں ہے آپ بیٹھ جائیں مل جائیں گے ملنے چاہیے ان کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی کیوں جھمکوں میں نیند کی دوائیں جنابی کا عشق ایسی ہی ساتھاتا ہے سمجھا کروں اممہ مرومہ کی آخری نشانی تھی آپ سب ان بندوں کی بات کر رہے ہیں ارے واہ چور نسل میں اور ڈھنڈورہ فسل میں تمہیں کہاں سے ملے وہ تایابو آج میں آپ کا کمرہ صاف کری تھی نا تو میں نے دیکھا کہ ایک چوہ گزرا اور اس کے موں میں تھی یہ جمکے میں نے اس کو ڈنڈا مارا اور دونوں جمکے گر گئے پھر میں نے اپنے پاس رکھ لیا یہ سوچ کے کہ میں بعد میں آپ کو دوں گی اور آپ کو کہوں گی کہ ان اس طرح سنبھال کے دراز میں کہیں چھپا کے رکھ لیں میں نے آپ کی کمرے میں بار بار ایک چوہ دیکھ رہا ہوں ہاں میں کہتی تھی نا کہتی تھی نا میں کہ آپ کی یہ قزن بہت تیز ہے پہلے ہوشیاری سے بندے چُرا لیے اور اس کے بعد پیش کر دیئے سمجھ نہیں آرہا جب چُرا لیے تھے تو چھپا لیتی پیش کرنے ہی کیا ضرورت تھی اببہ کے دل میں گھر کرنے کے لیے اببہ کا دل اتنا سا ہے اور اس میں بھی دو دفعہ ڈائک آ چکا ہے اتنی بڑی جگہ نہیں ہے کہ اس مل سمجھ آئے اس میں جیسی اس کی حرکتیں ہیں نا وہ ڈرل مشین سے بھی گھر بنا لے گی تاکہ اببہ کی ساری جمع پونجی اور یہ گھر اس کے نام ہو جائے دیکھو مانتا ہوں کہ چچا چچی کے انتقال کے بعد یتیم بھتی جی کو اببہ گھر لے آئے تھے وہ پاس سال ہمارے ساتھ رہی بھی ہے لیکن اتنا اوڑا دل گردہ نہیں ہے اببہ کا کہ وہ گھر اس کے نام کر دیں دیکھ لینا وہ ان کا دل گردہ بیچ کے کھا جائے گی کیوں اپنا خون جلا رہی ہو اپنے ساسا میں بھی خون جلا رہی ہو آپ کا خون جلانے والی بات تو میں اب کروں گی یہ ذرا دس ہزار دینا وہ کیوں میں نے فیشل کروانا ہے وہ آپ کے اببہ کی پیشیاں بھگت بھگت کریں میری نا سکن خراب ہو گئی ہے اور میں نہیں چاہتی کہ اس کھٹمل کے آگے میں پھیکی لگوں چلو ہوگی چھپتی دیکھو بھائی ڈاکٹر نے مجھے کہ دیا کہ میری زندگی کے آخری چار پانچ دن ہیں جو کہ گزر ہی نہیں رہے تم نے کچھ کہا؟ یہی کہ زندگی کے دن ہیں گزر جائیں گے اللہ پاک آسانی کرے آہا آسانی کے لیے سوچا ہوں میں چاہ رہا ہوں کہ شہان اور عشبل کی شادی جلد سے جلد کر دوں ایسا نہ ہو کہ کل کل لوگ یہ سوچے کہ فیروز خان نے اپنی یتیم بھتی جی کو لاوارش چھوڑ دیا اببا شادی آپ بھلے کر دے لیکن اس سے پہلے مجھے کاروبار تو سیٹ کر دے آئیس ٹرم کی فیکٹری میں کیونکہ پاکستان میں گرمی بہت ہوتی ہے میں گرمی برداشت نہیں کر سکتا بھائی اگر آپ نے میرے کاروبار سیٹ نہیں ہے تو لوگ چا کہیں گے کہ اپنی بچیوں کنگلہ ہی چھوڑ دے دیستا ہے اببا کاروبار ہی کیوں یہ سارے کا سارا گھر نہ تمہارے نام لگا دے اور ہم لوگ بیٹھ جائیں پاہر پہرہ دینے بھائی یہ تو گھر فیروز خان کا ہے اور آخری دم تک فیروز خان کے نام رہ گا اور نہیں کاروبار کی بات وہ ہم بعد میں بتائیں سپارہ بھائی جو میں تو کنگلے کے ساتھ تو رہ سکتی ہو لیکن بھائی کے ساتھ میں اس گھر میں نہیں کر سکتی نا مو مو اپنی بڑے کا بیٹے یہ پوری ہی سندگی ہمارا چوری چکاری سے پیڑ پالنا ہے کسم کھا کے کہہ رہا ہوں اب میں چوری نہیں کروں گا ہاتھ میں کھاتے ہو اور اپر ہاتھ میں بھائی جاتے ہو پرتا ہے ابو سے باپ کرو کہ ہمیں اپنا حصہ دے یار جوائن بہن میں مسئلہ کیا ہے تمہیں یار اچھا ہے نا خالا خرطا بھئیا کریں گے ہم مزیدے کھائیں گے پییں گے فیلمیں دیکھیں گے انجوائے کریں گے کونے والی خالا نے مجھے صاف سا بتایا ہے جو جوائن کا پین ان کی زندگی لینے کو تلا ہے نا ان کو جوائن تارمی سسٹم کی وجہ سے ہے اچھی طرح جانتا ہوں خالا کو یہ صرف تو لینے کے چکر میں لگی رہتی ہیں کہ جیٹ نے کیا کیا ہے جیٹھانی نے کیا کیا ہے اس چکر میں سو دفعہ سیڑھیاں اترتی چڑھتی ہیں اس لیے تو ان کے گھنڈے نے جواب دے گئے اڑالو تم میری خالا کا مزاق ہے لیکن ان کا بیتا سمیمہ ابھی بھی مجھے میسج کرتا ہے بہت دولت مند ہے مجھے شادی کرتا ہے اس کا نام لے کے مجھے جلائے مت کرو اکثر وہ غلط انگریزی بول کے مجھے ایکسپریس کرتا رہتا ہے بہت بہت کرو نا تاہے ابو سے دیکھو تم سے تو کوئی کام ہوتا نہیں ہے ان کو بولو یہ گھر بیچ کے ہمیں اپنا حصہ دے ہم ایک دوسرا گھر لیں گے اور پرپورشن کو ہم رینٹ پر ڈال دیں گے بہت مزے سکھائیں گے ٹھو ٹھیک ہے میں بسے اینسی لڑائی کروں گا اب وہ خات جوڑ کے کہیں گے شیلو اپنا حصہ اور تفا ہو جاؤ میرے گھر سے پھر ہم لیں گے چھوٹا سا گھر اچھا سنو اوپر والا پورشن ہے لڑکیوں کو دیں گے کراہ پہ کیوں سیس ہوتا ہے کبزہ نہیں کریں گے ٹھیک ہے اس لڑکی نے تو چھمتے چوہے کہ مو سے کھیچ لیتے میرا گھر تو پھر بھی سامنے ہے یہ تو حصے بخرے کرے ہی کرے یا کسے کسے جوک بھیجے تو ہیں لوگ یا ایک بات تو بتائیں آپ مجھے آپ لوگوں نے مجھے کیا ملازم سمجھ رکھا ہے صبح کا ناشتہ میں بناوں دوپہر کا کھانا میں بناوں رات کی روٹیاں میں پکاؤں پھر برطن بھی میں دھاؤں اور آپ لوگ سارا کمبہ بیٹھ کر صرف کھائیں کمبہ تو تم ایسے کہہ رہی ہو جیسے دس بیس لوگ رہتے ہوں یہاں پر ارے گنتی کے چار لوگ تو ہیں میں تم اببہ اور شہان بس اور وہ پانچویں مسٹنڈی آپ کی کزن دیکھو ہمارگ اگر آپ نے مجھے ساری زندگی اس گھر میں رکھنا ہے نا تو مزید میں آپ کے ساتھ رہنے نہیں والی تو کس کے ساتھ رہنے کا ارادہ ہے میرے ساتھ اس طرح بات نہ کیا کریں سمجھ آئیے آپ کو تم چاہتی کیوں صاف صاف بتا تُنا یار صاف اور دو ٹوک اب اس گھر کا بٹوارہ ہوگا ہم ساری زندگی اس بوسیدہ گھر میں رہیں گے اب اببہ سے بٹوارے کی بات ہوگی ٹھیک ہے مجھے بات کرے گا کون آپ بکلم خود آپ کریں گے بات اب نہیں نہیں میں میں نہیں کر سکتا ہی بات سوری میں نہیں کر سکتا اچھا میں دیکھتی ہوں کیسے نہیں کر پائیں گے آپ بات آپ کو تو بات کرنی ہوگی جاں ہوں گے کیا ہوں گے کیا ہوں گے کیا ہوں گے کیا ہوں گے تمہیں اللہ تلزی کھر دیا تر تمہیں اس سے رہو جیسے تاہ اببو نہیں ہوئے کوئی جناد ہوگی کوئی شیر ہوگی پتاہ ہریوں میں نے بات کرو ان کو بہت منع ہے تو مجھ سے بات کرو موقع بہت اچھا ہے اے تم اببہ کو جانتی نہیں ہو جب بھی وہ فریش موڑ تو سمجھو ان کے اوپر فل جلال آیا ایسا نہ ہو کہ میں وہاں پہ جاؤں میری چپل تھرپی ہو جائے آرام سے جائیں گے نا ابھی ان کو آرام کرنے دو ناشتا شکلیں جوسوسویں پھر ان سے ملیں گے اوکے بای آرے رکو نا تم نے نا پھر میرا جلال نہیں دیکھا بولو دکھاؤں اگر میں کہوں نہیں تو تو پھر میں کہوں گی کہ خالا کا بیٹا تو کیا ہی رائے اس کو بول دیتی ہوں کہ آجائے رشتہ لینے خبردار جو اس سے کچھ کہ بلکہ اس سے تم جا کے یہ کہو کہ ہماری اور تمہاری بچپن سے بات تیہ ہوئی ہوئی ہیں کلو ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں لیکن تم بھی ساتھ چلو نا مورل سپورٹ کیلئے تم پیار سے ان سے بات کرو پھروں تایا ابو ہم آپ کو تو اپنے ساتھ ہی رکھیں گے بس یہ بھابی کا کانتا نکھا چاو چاو جاؤنا جائیے جی اببہ حضور نے بلایا آپ کو کیا اببہ میں بلا رہے سب خیر تو ہے نا کہیں ہارٹ اٹیک تو نہیں آرہا ڈاکٹر نے کہا تو اگر تیسے ہارٹ اٹیک آیا تو بچھنے کی چانسس نہیں ہیں مجھے نہیں معلوم ہارٹ اٹیک آیا ہے یا نہیں آیا وہ جو آپ کی چچا ذات ہے نا کزن کیا نام ہے اس کا کھٹمل کھٹمل نہیں اسمل ہاں وہی تو وہ رات اپنی خالہ کے گھر تھی اببہ نے بلایا فورم سے پہنچ گئی اور یہاں ہم ہیں گھر میں ہوتے ہوئے بھی ہمیں نہیں پتا ارے وہ شہان سے محبت اتنی کرتی ہے نا اس کا چہرہ دیکھ کے تو صبح ہوتی ہے اس کی آگئی ہوگی چہرہ دیکھنے اس کا شہان کا چہرہ بھی دیکھنے لائک ہے خود کو سوارے رکھتا ہے آپ کی طرح نہیں ہے سابون بھی سوچ سوچ کر گھسائے اپنے مو پر ہاں تو سابون مہنگا بھی تو ہو گیا ہے نا سابون مہنگا ہو گیا ہے مگر مو تو سستا ہی ہے نا چلے کیا اببہ یہ سچ ہے کہ آپ وسیعت کرنے والے ہیں ابے اکل کی طرح تیرے کان بھی بند ہو گیا ہے ہاں وسیعت کرنے والا ہوں ڈاکٹر نے کیس رہتا ہے کھا کھا ہے تایا اببہ اپنے بیٹے کو بھی کی اپنی وسیعت میں پکا کر دینا ہے اب دیکھیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی ہانکھیں بند ہونے کے بعد اس سب مجھ سے آنکھیں پھیلیں میں ہلاوارے سوکے تو نہیں رہ سکتا ارے واہ یہ پہلی لڑکی دیکھی ہے جو اپنے سوسر کے سامنے شادی کی بات کر رہی ہے اور ایک ہم تھے شادی کی بات پر حیاء سے دھورے ہو جاتے تھے اتنا دھورا ہونے کی کیا ضرورتی کہ تایات کمر میں کبھ پڑ جائے تم نے مجھے کبھی کہا دیکھو ہمات اپنی ہونے والی بھابی کو منا کرو اشمال میں اپنی بیو پر کوئی غلط بات برداشت نہیں کروں گا ہاں تم چوب کرتے ہو یہ نہیں ہاں ہاں آپ بول دیئے اور پلیز وسیعت میں میرا حصہ زادہ رکھی گا وہ ہماری شادی میں پیسے خرچ بھی دوں گے بھائی تو اپنی جیب سے ایک دھیلا بھی نہیں نکالے گا ہاں دھیلا دے دوں تجھے تاکہ تم میلے پہ نکل جائے کہ میں ایک وسیعت کروں اببہ اب وسیعت کر بھی جو نا پھر گھر کی قیمت بھی لگانی ہے کم از کم دو کروڑ پہنتیس لاکھ میں تو بکی جائے گا ایجنٹ کی فیز نکال گئے ارے قیمت تو اس وقت لگے گی نا جب یہ گھر بکے گا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اپنے باپ دادا کے سہن میں ہی دفن ہو جاؤں یہ وسیعت میں اپنے وکیل کو بتا چکا ہوں بس کبر کی جگہ ایک دو روز میں بتا دوں گا تم نا مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ اببہ میاں آپ کے سگے اببہ ہے بھی یا نہیں دیکھو میری مرہومہ اممہ کو گالی مت دے نا میں کتن برداشتی کروں گا یہ سب کچھ ہوا ہے اس میں گالی کی کیا بات ہے بھئی آئے دن بچے اغوا ہوتے رہتے ہیں آپ بھی مل گئی ہوں گے کسی دھیری پہ پڑے شڑے تمہیں اببہ کی آخری خواہش سے مسئلہ کیا ہے بلکہ میں تو کہتا ہوں فائدہ ہے اس میں یہ تم جو آئے دن لڑ جھگل کے اممہ گھر چل جاتی ہو نا تمہیں دیکھے دیکھی اشمل بھی یہی کرے گی بلکہ خالی گھر کی ٹنشن میں نہیں ہوگی مرہوم اببہ کی روح کی خوف سے گھر میں کوئی قدم نہیں رکھے گا دیکھنا میا جی روحیں نیک لوگوں کی ہوتی ہیں جیسے چلاک آپ کے اببہ ہے نا ان کی رو نہیں بدرو ہوگی نا بھئی نا میں نے تو اس گھر میں نہیں رہنا میرا کوئی بندوبست کریں مرہے میں کہہ دے رہی ہوں میں اس جوائن کمپنی میں شادی نہیں کر سکتی اب سے اوچ لو اب اببہ اپنی وسیعت پیاد گئے تو اس میں میرا کیا کسور تمہارا کسور ہے اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو نا تو اببہ سے ان کی وسیعت بدلوانی ہوگی خواہ سب خود آقا اب کبرستان میں ڈھول بچتے ہوئے کسی نہیں سنایا تو کبرستان جانے کی کیا نروٹے شادی تو ہم اپنے گھر میں کریں گے نا سادہ بھولیں نہیں بنو تمہیں پتہ ہے میں کیا کہہ رہی ہوں ہم میں سے تو کوئی کبرستان نہیں جا رہا بلکہ سارا کا سارا کبرستان اب اس گھر میں شفٹ ہوگا نہیں 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 دیکھو بات سنو اببہ فوت ہونے کے بعد کبر کے اندر ہوں گے سکون سے بھائی اوپر والی بدل میں ہوگا اور ہم نیچے ہوں گے ٹینشن کیا ہے کہاں نیچے جہاں کبر اتنی قریب ہوگی ہمارے مجھے تو مردوں سے بڑا ڈر لگتا ہے میں نے تو آج تک اپنے مرے ہوئے ماں باپ کو بھی اپنے خواب میں نہیں آنے دیا اور میں تائے اببو کو اچھی طرح جانتی ہوں وہ ہر روز ہے کبر سے جھانکے دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں نہیں نہیں میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی پلیس ٹچمن مجھے چھوڑ کے مت جانا بڑی مشکل سے مجھے تو آج تک کسی لڑکی ہے نظر بر کے دیکھا بھی نہیں ضرور ان نیلی پلی آنکھوں کا ہی قصور ہوگا یہ خراب ہوں گی اسی لئے تم پہ دہر گئیں ابھی میں ڈاکٹر کو فون کر کے ان کا علاج کراتی ہوں بات تو سنو یا اللہ تمام آنکھوں کے ڈاکٹروں کو اس کی نظر سے دور کر دے ایسا نہ ہو اس کو ڈاکٹر دیکھ جائے اور یہ اپنے آئے علاج کرا لے اببہ ہم آپ کی صدی اولاد ہیں کیوں ہمارا خون خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں بھلا گھر میں کبر کون بناتا ہے تیرا باپ بناتا ہے ہاں جتنے تم نالائک اور خودگرض ہو نا ارے تم میرے مرنے کے بعد باتیاں کیا پڑھو گے چھڑکاؤ کے لئے بھی نہیں آؤگے اس لئے یہ بہت سکیا اب باپ مرنے کا بندو بس کرو چھڑکاؤں میں خود کرنے آؤں گا بلکہ پھول بھی لاؤں گا میں شہان کے بچے بھی لے کر آؤں گا ارے کہاں سے ہوں گے بچے نیا مہمان تو اس وقت آگے نہیں جب شادی ہوگی کبر کا سنکے تو نکائی خطرے میں پڑ گیا اب ہم کبرستان میں آپ کی نام کا آستانہ بنائیں گے بس یہ وسیعت بدلنے ٹھیک ہے بیٹا میں ایسی وسیعت بناوں گا ایسی وسیعت بناوں گا کہ تُو کچھ بھی اس میں رد و بدل نہیں کر سکے گا اور یہ زمین یہ گھر کسی کے نام نہیں ہو پائے گا سمجھے اببہ آپ مر جاؤ گا پھر کیسے نہیں بکے گا آج کل رہائش کی بڑے مسائل چل رہے ہیں کبر سمیت بک جائے گا اببہ آپ بھائی کے ٹیلنٹ کو انڈرسٹی میٹ کریں دو نمبری میں نمبر ون ہے بھائی یہ گھر آپ کی بڑی سمیت بیچ دے گا ہی ہے اچھا چلو تم کبرسان بیچ کر دکھاؤ اگر تمہاری کبر بھی یانہ بنا دی تو میرا بھی نام رہی گا اببہ کیا تاس دے رہے ہو تماشے چل رہا ہے کیا بھائی اببہ نہیں ماننے والے اب چا کریں چل پر عورتوں کو مناتے ہیں اببہ چلو صحیح امی پہلے چلی گئی اببہ نکل ہم مآ صورج کی بڑی جہاں قبر دکھاؤ ہو ماں صورج کی تپیسть زیادہ آتی ہے جہاں کم تو جہاں کبر بلکل تھیت رہی گیا مآ یہ تایہ اببو کے مننے کے بعد اپلوڈ کریں گے ٹھیک کہہ رہی ہو تمہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے دنیا میں کیسی کیسی اتاولی روحیں بدروحیں بننے کو پھر رہی ہیں میرے تایہ کو بدروح تو نہ کہیں روح بننے والی تو کوئی حرکتیں نہیں ہیں ان کی اور یہاں سے گھر والوں پر نظر بھی رہ گی ایک ایک کو دیکھ لوں گا ایک واہ 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 یہاں سے تو چاننی رات کا کیا مزہ ہے ہرے بیگم کاش میں تمہیں یہاں منتقل کر سکتا بھر میں اپنی قبر میں اکھڑکی رکھوں گا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری نالائک اولاد کم آتی ہے کم جاتی ہے کیا کھاتی ہے اور کیا پیتی ہے یہ کونسا مردہ آگیا اببہ کی قبر میں کمسہ کر دے میرا باپ اببہ تم یہ کیا کر رہو مرنے سے پہلے ہماری جان کیوں نکال رہو بھائی تمہاری جان میں انسی بک چھوڑوں گا جب تم مجھے بادا کرو گے تم مجھے یہی دفناؤ گے کھاؤ اپنے سر کی قسم آپ کی اس قبر کی قسم آپ کو یہی دفنائیں گے میں جاؤں مجھے آپ سے بہت ڈر لگ رہا ہے لیکن مجھے تم سے ڈر ہی نہیں لگ رہا کیونکہ مجھے تمہاری قسم پہ اتبار ہی نہیں تمہارا کیا فروسہ کہ تم مجھے قبر کے بجائے کسی کیاری میں دفن کر دو اور وہاں سے میں پودا بن کے اگھ جاؤ اببہ میٹرک تو ٹھیک سم نے کیا نہیں یہ سائنسی تجربے کون کرتا بھرے گا چٹ آرام کرنے سے مجھے ہائے اللہ اببہ زمین سے بھی اگھ سکتے ہیں یا اللہ کیا خطا ہو گئی ہم سے بخش دے ہمیں ایک سٹھیایا بھٹا نہیں سمبھلتا اگر ایسے دس بارہ اگھائے ہم کہا جائیں گے ہم کہا جائیں گے ہم کہا 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 نواف صاحب یہاں آرام سے بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے ہیں بند کریں ٹی وی جا کر اوپر سے کپڑے اتار کر لائیں موسم خراب ہے جائیں جائیں جلدی جائیں جا رہا ہوں جا رہا ہوں ہم کہا ہم کہا ہم کہا کون تمہارا باب اے باب آپ تو زندگی میں ہی کبر میں شفٹ ہو گئے چلے اندھر چلیں برسات ہونے والی ہے اور نا خلف موت کو یاد رکھنا نیک روح کی نشانی ہوتی ہے جا اپنی بیوی سے کہا کہ میرے لئے پائے بنا ہے پائے؟ اور سن اس کو کہنا کہ ایک گلاس دودھ روزانہ میری کبر پر رکھے سمجھے؟ پائے کہیں گے آپ؟ ہاں جاؤ جاؤ اے با بھائی با یہ تو کمال لوکیشن ہے کبر کے لئے یہاں تو ساون کے بھی مزے آئیں گے واہ اتنی زیادہ ہورر مووی ہے ہاں ہوتی یہ کیا جنوں بھوتوں کی فلم اٹھا لائے ہو اب رات کیسے گزرے گی؟ اے بھابی آپ مجھے دیکھ کے ڈرنی ہیں یہ جو سارت نے اس جن کو دیکھتے ہیں تو آپ مجھ بھی نہیں ہوتا اے اے بھار کوئی چپ کریں نا دیکھیں تو یہ لاش سب کے ساتھ کرتی کیا ہے وہ ہی کرے گی جو ابا ہمارے ساتھ کرنے والے ہیں ٹی وی پہ کیا دیکھنے کی ضرورت ہے لائیو دیکھ لینا ایک تو بھابی آپ نے بول بول کے ساری فلم کا مزہ ہی کرکرا کر دیا ہے بیگم تو چھپ کرو یار مووی دیکھنے تو کیا تھا کیا تھا کیا تھا پردے پر میں نے کچھ دیکھا ہے کچھ مطاوہ نظر آئے کم پردے پر ایسی مووی لے آئے کوئی چیزیں آنے شروع ہو گئی ہیں یہاں پر یہ کمپک کی علاہ تھا مووی شاید اوپری چیزیں دیکھنے آئی ہیں ہوں کیا مچا کیا ایسی چیزوں کا سچ میں وجود ہوتا ہے کیا دیکھا نہیں تھا ان کے گھر میں کتنی قبریں تھی جب گرمی لگے گی تو موتے تو باہر ٹہلنے نکلیں گے نا کھوڑے 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 ابھی تو میں ہی ہوں خدا کے باستے سر تاج اپنے اببہ کی وسیعت بدلوا دیجئے ہم یہ گھر نہیں بیچیں گے لیکن کبر یہاں مت بنوائیے پلیز اببہ پائے کھا کے سو رہے ہوں گے پائے کھا کے دوکٹر نے منا کیا ہے ان کی طبیعت کے لئے پائے تو ٹھیک نہیں ہے منا تو ہم بھی کر رہے ہیں مگر وہ کسی کی ماننے والے ہیں چبیشان تو جا اببہ کو دیکھا رہا تو چہیتا ہے نا ان کا جا بھائی میرا دماغ خراب ہے جو اس وقت جاؤں اتنی رات کو وہ بھی حورر فلم دیکھے ایسا نہ ہو کہ اببہ سے پہلے مجھے کوئی جن بھوٹ یا آسیب مل جائے میں یہی بیٹھا ہوں بھائی چل اپنی حیرت کو بساہ دے جا اور اببہ کو منا کہ وہ اپنی وسیعت بھدل لے جا 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 صبح ہو جائیں پر ایک ساتھ ہی چلیں گے اہہ اہہ اببہ چلیں آئے ناسٹا ریڈی ہے آجیں پراتھا ہے ہنڈا ہے ہلوہ ہے آجیں اببہ چیک کروں او می گوڈ اببہ تم تو ہوت چل رہے ہو اتنا بخار میں کون تپتا ہے اہہ او می گوڈ میں علاج بھی نہیں کر سکتا صرف پانچ سور پر تم نے بچا ہے ورنہ آج میں ڈاکٹا ہوتا اہہ میں سب کو بطا کے آتا ہوں آئے 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 اہہ بابی شماع کیا ہوا بابی اببہ تحالت بہت خراب ہے نہ ان کو سنائی ڈے رہے ہیں تو اببہ تُو یہاں کرا رہا ہے جا باکیل کو بلا کرا رہا ہاں تاکہ وستیت مدھلنے ان کا مغتا لگاں کسی مااتیں کار رہا ہے ایسے وقت پہ اے ایسے وقت پہ باکیل کو تھوڑی نہ فون کرتے ہیں انسان مر رہا ہوتے تو ڈاکٹر کو فون کرتے ہیں نا حماد بھائی آپ کی اسی خودخرج کی وجہ سے مجھے اس گھر میں نہیں رہنا آہا تو کیا نہیں رہنا چاہتی ہم تو خود تیرا درس سننا نہیں چاہتے بی بی خدا کا خوف خاؤ جس گھر میں مردے دفن ہونے لگ گئے نا وہاں آیادت کے لیے بھی روحیں آئیں گی میں ڈاکٹر کو فون کر رہی میں کس کو فون کروں آئی تم وکیل کو فون کروں میں 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 تو تم وکیل کو فون کرو تم ڈاکٹر کو فون کرو میں فون لے کر آتی ہوں ہلو اپو مجھے کہتے تھے کہ تم نہ میرے بعد اس گھر کی رانی اور رانی رانی بنیانے کیا سوچھ رہے تھے مجھے ان سے جب بھی پیسے مانگے میں نے انہوں نے مجھے ہمیشہ دیئے پر تھوڑا زلیل کر کے لیکن اببہ مجھے ساتھ کیوں نہیں لے کر گئے اببہ مجھے ساتھ لے جاتے سبر کرو ہانیا مرنے والا تو مر گیا اب یہ تمہارا گھر ہے اسے دیکھو اسے سنبھالو مرنے والا تو مر گیا مگر ہمارے لئے گھر نہ چھوڑ کر گیا کیا مطلب مجھے لگتا ہے ان کی روح یہیں کہیں بھوم رہی ہوگی اورے ایسے مت کہیں اے سناؤں کے سچ میں ہمیں سے کسی کو نظر آ جائے ہے ای ا sabemos ایسیمال 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 دعا کر تینا پانی نکل آئے ہاں؟ کیوں؟ ایسیمال میں تو کون کہہ رہا ہی کون بلکہ سمندر جس میں اببہ بہ کر دور نکل گئے ورنہ ان کی تو مییت بھی ہمیں جینے نہیں دے گی اس دھر میں مجھے تو لگتا ہے بھابی اس مووی کی طرح ن تایا اببہ کی لاش ہمارے ساتھ ساتھ رہے گی ساتھا شون نہ ڈالو ایسا کریں گے کچھ ایسے بعد نا زمین کو لیول کرا دیں گے پھر گھر بیج دیں گے ہمارے اببہ جتنے بے کرار تھے نا کوئی پتہ نہیں اہار آتے جاتے کو کبر سے سر نکال کر دل کا حال سناتے پھرے اور مجھے تو یہ بھی ڈر ہے کہ اپنی بیگم کی روح کو منت ترلے کر کے یہی نہ شفٹ کر لیں اے اے دو دو روح ہیں ایک دھر میں اے بھابی اتنا تو منٹا رہا اے اللہ جب سے آئیں روحوں کی باتیں سن رہے کہیں سچ مچ روح ہی نہ جائے بھاگو بہن اٹھو یا سے اے جلدی بھاگو بہن کیا کر رہی ہوں چیالو اچھا ہی ہوا ہماری بریانی کی دیگ بچ گئی اب مجھے دس دن کچھ نہیں پکانا پڑے گا بھائی بہت ہی سخت جگہ ہوئی ہے لگتا ہے اببہ نے بہت سارے گناہ کیے دے اس لیے تو قبر کشاہ ہی نہیں ہو رہی شرم کر بھائیات اببہ تھے ہمارے کیا اببہ بھائیات تھے بھائی تمہیں پہلے کی نہیں بتایا مجھے یا انسان میں بھائیات تجھے بول رہا ہوں شرم کر ٹھیک ہے شرم کر لے بھائی لگتا ہے اببہ کی سزا کے لیے پہلے سی چیزیں اندر موجود ہیں ایسی آوازیں آ رہی ہیں دیکھتے ہیں اے کیا 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 یہ تو کون خزانہ نگر ہے خزانہ بھائی جو خزانہ ہے لیکن پہلے یہ اببہ کی جو مٹی کے لوگ بیٹھے ان کو بھگائیں ہاں سے چل 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 بھائی بھائی آپ لوگ تھکے ہوں گے گھر جائیں آرہم کریں بھائی خدائی تو تم کر رہے تھے ہم کیسے تھک گئے بلکہ خدائی میں ہمیں بھی اس سا ڈالنا چاہیے کیونکہ فروز صاحب پہ ہمارا بھی حق ہے بھائی ہمارے اببہ ہمارا حق آپ کا بہت شکریہ چلیں جائیں اپنے اپنے گھر چلیں جی بہت دور شکریہ آپ لوگوں کا چلو بھائی چلو بھائی چلو 화� Democrats ایو آیا ایش مل بھائی چکی بھائی بھائی کسی بھائی ہ تو آپ کی تحت Profil تو کر لے ہے ، ہے ، ہے۔ میں کھولوں گا بھائی فائی میں کھولوں گا بھائی اسوں تم نہ mouth نیجی اکر بکر ب connبی بالجترک موجود گلا رائی میرے لائی اس طریقے لگا بھائی اکر بکر کار ہے ص kobsti اللہ یاری ط Por sunrise و den پر زیور مائے گاڈ بھائی میں اتنی سائج تو کبھی بریانی نہیں دیکھی دیکھ میں جتنا آج زیور دیکھ رہا ہوں ہاں اتنا سونا دیکھو تو صحیح کیسا زیور نکلا ہے بشمل دیکھو دیکھو تمہاری ساتھ پشتوں نے ایسا زیور دکان میں بھی نہیں دیکھ رہا ہے بھائی ایسا تو صرف فلموں اور ڈراموں میں ہوتا ہے میں کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہا ہاں ہاں خواب دیکھ رہا ہوں تم ایسا کرو کہ جا کے سو جاؤ اے ایسا ہی سو جاؤ مجھے پتا یہ سچی مچی ہو رہا ہے بھائی مجھے لگتا اببہ کو بہت اچھی طرح پتا تھا کہ اس زمین کے ٹکڑے کے اندر گولڈ چھپا ہے جبھی تو یہی جگہ انہوں نے منتخب کی اتنے اچھے نہیں تھے تم دونوں کے اببہ اگر انہیں پتا ہوتا نا کہ یہاں سونے کی دیکھ دفن ہے تو وہ کبھی مرتا ہی نہ بلکہ پھنیاں ساپ بن کر بیٹھے رہتے یہ بھی صحیح ہے سوچنے کی بات ہے کہ ایک ہی دیکھ کیوں اور دیکھی بھی تو ہو سکتی تھی ارے اس دیکھ کو تو انجوائے کر لینے تو باقی دیکھے نا بعد میں نکالیں گے جب یہ ختم ہو جائے گی اے 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 پچھن وہ صبح اببہ کی کبر پانی لگا لیا تھا بھائی نہیں میں نے پانی نہیں لگایا اس در سے کہیں اببہ دوبارہ نہ ہو گیا ایسی باتیں کرتے ہو تمہارے اببہ ہیں ہے نہیں تھے ہاں ہاں تھے میں تو صبح صبح جلدی اٹھ گئی اور میں نے فاتحہ بھی پڑھی اور سو دفعہ یاسین شریف بھی پڑھی تاکہ میرے تایا اببو کی طرف سواب پہنچیں چراہ لے کر کبر کے اندر بھی بیٹھ جاتی تاکہ لائیو نظارہ دیکھ سکتی کہ سواب پہنچ جا کے نہیں ایسے برا مکمنانا ہماری قسمت کا تعلیٰ اببہ کے مرنے کے بعد ہی کھلنا تھا لیکن بھائی یہ تو دیکھ کا ڈھکن کھلا ہے جو بھی ہے ہمارے پاس جو کچھ ہے نا آج وہ میرے تایا اببو کی ہی بدولت ہے ہم بہت امیر ہونے جا رہے ہیں لیکن تایا اببو کو کبھی نہیں بھولیں اوہ بی بی ہم سے کیا مراد ہے تمہاری یہ قبر میرے سوسر جی کی کھو دی گئی ہے جس میں سے جوارات ملے ہی ہیں اس پہ تو صرف اور صرف ہمارا ہی حد ہے الٹے ہمارے اببہ نہیں تمہیں پالا پوسہ ہے تایا اببو نے مجھے اپنی اولاد سمجھ کر یہاں پالا ہے اگر ان کے جانے کے بعد آپ سب نے مجھ سے مو موڑ لیا نا تو یہ یاد رکھے گا تایا اببا کی روح آپ سب کو بے چین ہی رکھے گی ہاں ہاں بھاوی یہ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے یہ میرے تیرا کا معاملہ نہیں ہے یہ ہم سب کا ہے اچھا چھا اب میری بات غاؤس محلے میں کسی کو پتا نہیں چلنا چاہاں ہم خاموشی سے ڈیفائنس شفٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب پیسے ہمیں گارڈ رکھ لیں گے ایسا نہ ہو نا کہ ہماری غیرموجودگی میں محلے والے سرنگ بنا کے دے گے نہ ڈھوننا شروع کر دیں بے فکر رو سرنگ پر پہرے کے لیے تمہارے اببا لیٹے ہیں کوئی نہیں آنے والا میں آ جایا کروں گی نا فاتحہ پر نے اور پھر خالہ کو بھی تو بتانا ہے کہ شہان نے میری محبت میں کہ آلی شان محل بنایا ہے آج محل نہ بنوا دیں بیچ میں تمہاری قبر رکھ دیں گے بابی کیسی باتیں کر رہے ہو بھائی سمجھاؤ نا ابھی نیا گھرم نے لیا نہیں اس میں بھی قبر کا ذکر لیا ہی بابی میری مرضی ہمارا سامان اتارا جائے آئیے ہمارا سامان ہمارا سامان ہمارا سامان ہمارا سامان ہمارا سامان ہمارا سامان رکجا بھائی میں تم سے چھوٹا ہوں اس لیے گھر میں پہلا قدم میرا ہوگا بادشاہ شہزادے سے بڑا ہوتا ہے اور ہمیشہ تخت شاہی پہ بادشاہی بیٹھتے ہیں تم تو پیچھے ہوں اور ہر بادشاہ کے پیچھے ملکا کا ہاتھ ہوتا ہے ہاں بابی پلیز آپ کو جان ریمبو کی کسم بیج میں مد بولیے گا اور بھائی تم بھی سن لو تک پانے کے لیے ہر بادشاہ کی بہت شہدادہ کے ہاتھوں ہی لکھی ہے نا فرمان نالائے ابھیسو خدداری بھائی موبیت باندہ پلیز بھائی بھائی چھوڑ دیجئے نا بی بی بابی اسی بات کیا سے آپ دو دخ میں جائیں گے ہاں 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 چلے ہاں 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 ایک منٹ ایک منٹ تصویر تو بنانے تو سٹیٹس پہ لگاؤں گی میری مگیر جائیں یہ 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 ہاں ہاں چیز سے چیز ہاں چلو کھانا کھاتے ہاں ~!! چیز نہیں نہیں کیا ہم اس کے سال کو یہ نہیں 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 ٹیشو دے نا اے نہیں ٹیشو نہیں امیر لوگے ہم ہزار کا نوٹ دو میں اپنا مو ساف کر دوں بریگان کیا ہزار کا نوٹ مانگ رہے ہیں کریب ہوں ہی ترہا شایئے پانچ ہزار کا نوٹ دو کاؤ تو کاؤ تو ڈانر مانگا دوں ان غریبوں تو کھلانا بھی نہیں آتا سایسے ہم تم لوگ کیا غریبوں کی ترہا گھر پہ بیٹھے ہو بہاں نکلو گھونو پھرو تاکہ غریب آم پتہ چلے کہ we have no tension بلکور صحیح کہہ رو بھائی ایسا کرتے ہیں چھوپنگ مال چلتے ہیں done بے مجھے پاسپورٹ ہوں گی بابی آپ کا پاسپورٹ بنا ہوئے وہ کیا ہوتا ہے بابی پاسپورٹ یار جتنے سے ہم باہر ملک میں گاڑی کلا سکتے ہیں واہ یہ کیا سادہ پانی بابی وہ جو امریکہ ہالا پانی مگایا تو کبائے گا موسیقی واہ نیس یہ کیا لگی ہے لیس جی مہم کتنے کا ہے یہ مہم 40,000 کا بس ہمارے ڈسکاؤنٹ چلا ہے آپ کو 30,000 کا مل جائے گا نہیں ہم غریبوں کی طرح ڈسکاؤنٹ نہیں کرواتے اگر تو آپ نے مجھے یہ 55,000 کا دینا ہے تو میں پھر لوں کیوں بیبی نہیں بیبی اگر یہ 75,000 میں دیتے ہیں تو لیں گے ہم ٹھیک ہے پچھتر ہزار میں ایسا کرو سو سوٹ پیک کرو ایک ہی رنگ کے سو سوٹ ہاں کم ہے سٹاک ہے نا یس مہم پیک کرو جی ٹھیک ہے چلو 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 میرے دیور کے لیے تو ایک سے ایک امیرزادی مل جائے گی اب وہ تو ہمارے سٹینڈ کی نہیں ہے نا سٹینڈ پہ آپ لٹکی ہوئی ہیں اور یہ کہے کون رہا ہے ایسی انسان جس کو تو سٹینڈرڈ کا لفظ بھی نہیں کہنا آتا اپنے آپ کو برطانی کیا سمجھتی ہیں دیکھو اب ہمیں بڑی سوزائیٹی میں اٹھنا بیٹھنا ہے تو اڑوس پڑوس سے تعلقات اچھے کرو تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہم کتنے انگری رہے ہیں اوہ کوم آن بیبی اڑوس پڑوس نہیں کہتے امیر لوگ جو ہے نا وہ لیبرز کہتے ہیں لیبرز ہاں لیبر پین لیبر نہیں نیبر نیبرز وہی تو اور بڑی سوسائیٹی میں اٹھنے بیٹھنے کے لیے نا اٹیچی کیس بھی ہونے چاہیے اٹیچی کیس کیوں لے کے جانا ہے ہمسائیوں کے پاس بھابی کہیں سونا بھر کے تو نہیں لے جانا آپ کو اٹیچی کیس میں پلیز مت لے جائے گا لوگوں کی بڑی گندی نظر لگ جا گیا جیسے مجھے لگ گئے ہی نظر دیکھیں کیسا کمزور ہو گیا ہوں اوے میرے باولے دیور میں ان اٹیچی کیس کی بات نہیں کر رہی زیور والے میں وہ اٹھنے بیٹھنے والے اٹیچی کیس کی بات کر رہی ہوں اوہ بھائی گاڈ اٹیکٹ کہنا چاہ رہی ہیں آپ اٹیکٹ اہ ایک تو جب تم میری غلطی نکالتی ہونا تو دل چاہتا ایک رکھ کے ماروں سلاپ اب کچھنگ کاما تو ڈھالینا سلاپ خام خام چک پڑی جائے گی امیر لوگ ویسے بھی جھکے نہیں چلتے ہاں بھابی امیر لوگ اکڑ کے چلتے ہیں کیسے کیسے دکھا ایسے کیسے جاں کیسے جاں بھائی گے ڈگڈگڈگی بے ناچنے آلا بندہ ہوں چل کے دکھاؤں تمہیں خام خام انرجی ویسٹ کر دی میری اور بھابی آپ پہلے اردو تو اچھی طرح سیکھ لیں پھر انگلیش تو آپ کو اشمل سکھائی دے گی بیٹھنا تو سیکھ لیں ٹھیک تو بیٹھوں اور کیسے بیٹھوں واہ بابی شہدادی نبی سوچو یار کی اردو سپور سے تعلقات کیسے اچھے کریں ہاں ہلو مسی صدیقی ہاں دو یا درس ہاں 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 اچھا وہ میں نے اس لئے فون کیا تھا کہ آپ نے جو گیٹ ٹوگیدھر رکھا تھا نا وہ زرہ پلیز ایک ویک آگے کر دیجئے ہاں نہیں وہ کیا ہے ایک چلی نا وہ میں نے اپنا ڈیزائنر ڈریس بنوایا تھا وہ جو اینجلینا چولی نے اپنے بڑے پہ پہنا تھا نا ہاں وہ بہت بڑے ڈیزائنر سے بنوایا ہے ویسا ہی پہننا ہے میں نے ایک ویک بس بہت 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 ہو تم کیا اکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی ہو ایم ناوٹ اپ پوور مان مومن ہاں ہاں وہی تو ایم ارچ لیڈی ایسے ڈیزائنر ڈریس میں بنوا سکتی کر تو سکتی ہے لیکن پہنیے گا نہیں کیوں ایک تو یہ کہ آپ کے شوہر کپتل کر دیں گے اور دوسری بات بہت مہیاں ڈریس ہے بلکل بھی سوٹ نہیں کرے گا اچھا نہیں لگے گا خود تو بڑی ٹرینڈی بنتی ہے میں بھی بچوں آن لائن آرڈر کروں گی یہ آن لائن کا بٹن کہاں ہوتا ہے بھائی بھائی توں بہت دیر سے جھولا جھولا اٹھو دوسروں کو بھی بھاری دو یا شہان مجھے دولت کا ڈپریشن ہو رہا ہے سوچ دے کہ مجھے کونسا کاروبار سٹارٹ کرنا چاہیے میں نے بھی جھولا اس لیے جھولنا ہے کہ میں سوچوں درہا میں کونسا کاروبار کروں اپنے مستقبل کا سوچوں بچوں کا سوچوں بھائی چلو جلدی سوڑیا تو کام کار پیچھے ایک پول ہے وہاں جا کے لیڈ جا جیسے فلموں امیر لیٹے ہوتے نا ویسے وہاں جا کے سوچ جا اوکے چلو بھائی تم ادھر سے آؤ ہاں جی ہوئے شہان یہ یہ تم کیا کر رہے ہو میں پول کے پاس بیٹھ کے سن بات لے رہا ہوں یہ کراچی کا پول ہے یوکے کا بیچ نہیں ہے چلو اٹھو تمہاری طبیت خراب ہو جائے گی اٹھو اب اتنے پیار سے بولے گی تو اٹھنا ہی پڑے گا اٹھاؤ وہاں یہ غریب کھاما ویس تم وہیروں کو یار اٹھنا ساتھ ساتھ نہیں چلنا آپ آگے چلیں کیا بلیا پنایا بھائے شہان لوگ پیسے دیکھ کے تو بابلے ہی ہو گئے ہو بھائی پیسہ ہے تو دکھائیں گے بھی لوگوں کو اچھا میرے پاس ایک آئیڈیا ہے کیوں نہ ہم یہاں ڈیفینس میں ایک بڑی سی جولری کی دکان کھوتے ہیں یہ سارا زیور ہم آنٹی کہکے بیچیں گے ارے تہلکہ مچ جائے گا یہ کونسی آنٹی کے نام پر تہلکہ مچایا جا رہا ہے تہلکہ مچانا ہے یہ نا تو میرے نام پر مچاؤ ہانیا جیولرز اینڈ کیٹرر خود ہی ایک بہت بڑی انٹیک ہو چکی ہو میڈل کلاس میں انٹیک نہیں یونیک ہوں یہ کہا آپ لوگ انٹیک میں بھنچ گئے بھائی اور تم بھی اپنی سوچ کا دائرہ تھوڑا وسی کرو ہمیں کیا دراتے مزدوری کرنے کی اتنی ساری دولت زیور ہے ہمارے پاس یہ بیچیں گے اور ہماری نسلے تک کھائیں گی نسلے کہاں سے آئیں گی ابھی تک تو ہماری شادی کی بھی کوئی پلاننگ نہیں ہوئی پلاننگ بھی ہو جائے گی ڈرلنگ فکر مت کرو ایسی شاندار شادی کروں گا پورے شہر کو بلاؤں گا یہ غریب لوگ اپنی شادی میں سو سو کے نوٹ برساتے نا میں اپنی شادی میں سونا لٹاؤں گا سو اللہ ہائے ہائے ایسے سونا لٹانے کی بات کر رہا ہے جیسے اس کے پاپ کا مال ہو ابھی کو جا کے بتاتے ہوں بابی کسے باتیں کر رہی ہیں کیلے میں آپ کچھ نہیں دے بھر جی نو ایشیو دے نا ٹیشیو ویری ہوت سونا بے بی بی بے بی بی بھی یہ کیا کر رہے ہیں آپ دیکھنے نہیں نہا رہا ہوں ایک تو یہ میڈل کلاس لوگ بھی نہ امیر ہو بھی جائیں تو ان کے فطرت نہیں بدلتی چھوڑو بالتی ڈبے کی جان وہ ہمارے وہ لکجوریوس بات روم ہے اس میں وہ بھی ہے جکوزی اس میں جا کر نہاو نا یا ڈریکٹ اس میں جمپ مارو نا میں اچھی طرح جانتا ہوں میں اگر ڈوب گیا ہے نا تو تم بجے بچانے بھی نہیں آؤگی وہ تو صحیح سمجھ رہے ہیں آپ چلو جا جا اپنا کام کرو اچھا آہ کامی کر رہی ہوں اپنا آہ 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 میری قسمت خراب پول کے باہر نہا کرنا آپ نے ساری کی ساری عزت پول میں بہا دی سیرونٹس بھی کیا سوچ رہے ہوں گے سارا ایمیج خراب کر دیا میرا آہ صحیح کہہ رہی ہیں بھابی بندہ جتنا بھی چھپانا چاہے نا اصلیت نظر ہی آ جاتی ہے کہ پیپانی کہاں سے اٹھ گیا ہے مجھے اس طرح کیوں لے کر رہی ہوئے ہم سب ایک ہی گھر سے تو آئیں تو تو ایسے مجھے لیکچر دے رہی ہے جیسے سیدھا پیلس سے ڈگری لے کر آئی ہو مجھے پیلس کی ڈگری کی ضرورت ہے ہی نہیں ماشاءاللہ سے میرا اٹھنا بیٹھنا بھی ٹھیک ہے اور کپڑے بھی میں صحیح پہنتی ہوں یہ بات تو ہے تو اس میں ایسا کر رہا ہے تم ہم سب کو تھوڑا سا پولیش کر دو دفادور میں کیوں لگا ہوں پولیش پولیش تو اپنے مو پر لگا میں تو بیوٹی پولر جا کر پولیشر کرواؤں گی اور سب سے مہنگا والا فیشل کرواؤں گی ہاں یہ جوتوں والی پولیش کی بات نہیں کر رہا یہ ان اٹیچی کے اس کی بات کر رہا ہے جس میں توری اکھل بند ہے یہ تمہیں اٹھنے بیٹھنے کے عداب سکھائے گی اسمال کل سے ہی سٹوشن دینا شروع کر دو تاکہ جب سٹ ہمات باہر نکلے اپنے بیگم کے ساتھ تو پتا تو چلے کہ اس کی بیگم ساتھ ہے آپ تو جیسے امریکہ سے ڈگری لے کر آئے ہیں نا اگر آپ لوگ انہیں مجھے تانگ کیا نا سب کی اصلیت بتا دوں گی اے بھائی مزاگ کر رہے ہیں اور آپ جو کہہ رہی تھی کہ آپ نے وہ آنجلینا جولی والی کپڑے پہنے تو پھر آپ ذرا سٹائل ان کو ان کو کیسے کیاری کرتے ہیں وہ بھی تو سیکھیں آہ اچھا تم کہتی ہو تو سیکھ لیتے ہیں پہلی دفعہ بھا بھی کوئی بات مانیے اور آخری دفعہ یہ ٹپٹے کو نا اس طرح کیا کری یہ نہیں نہیں یہ نہیں یہ چھوڑتے ہیں یہ ایسے گریس کے ساتھ ہاتھ بھی نا ذرا گریس ایسے کیاری کرنا ہے کیاری کیاری کا تو نا ہم مچار ڈالتے ہیں بڑا ہی مزے کا بنتا ہے چھوڑے نا دیکھیں ایسے باتیں نہیں کیا کرنے لوگوں کے سامنے اجیب لگتا ہے تھوڈا نا گریس فول ہو کے ملک pots سوچیں ملکاء ترح النم کا سوچیں گریس انگلیش شیخنے کے ایک سو ایک طریقے اپی امی ام نے تو بچی پھسانے کی ایک سو ایک طریقے سنا تھا انگلیش شیخنے کی ایک سو طریقے ہیں انگلیش شیخنے کی ایک سو طریقے ہیں می، مائ، اینڈ یو یہ لو پہنو اس سے کیا ہوگا تم سمارٹ لگو گے سمارٹ لڑکیاں ہوتی ہیں لڑکے بیوٹیفول لگتے ہیں بیٹھے تم چاہتی کیا ہو یار پہنے گولڈ اتار دیا تال اتار دیا آپ کیا رہی ہو یہ پہنو یار صحیح تو لگ رہا ہے ارے پہنو نا فو پہن لیتے ہیں بھئی ہاں جی میں سے بات سنو صحیح ہے شرٹ تو سیدھی کر لو سر رہا ہوں یا میں گوگل سے بسکتر انگلی سکھ رہا ہوں تمہیں تھوڑی بات آتی ہیں ہمیں سکھا دو تو کیا کہتے ہیں انٹینشن انٹینشن دے رہے ہو تو مجھے ایرے یار اتنا مارٹ ہوں ہونے وارے چھوڑ کو ہمارے بچے ہوں تو سارا دن بیٹارے مرگے بنے رہیں گے شرٹ چیدھی کرو چلو ٹھیک ہے مہین سیدھے ایرے 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 کیا پہلا ہوا ہوا کیا پہلا ہوا ایرے یار مجھے اس کی توجہ رہا تھا دے ایدھر اور یہ بھی اتارے کیا مطلب اتارے نا مالا ہے کیوں پہنے ہی ہیں آپ نے یہ میں اتارے نہیں ہے شہنشاہ ہے کیا اتارے سارے شہنشاہ ہے نہیں ساری اتارے ساری ہاں نا گلت بات ہے یار دے بھرے یہ پہر ہے اچھا ییس ہاں آسین چاہے آسین چاہے صحیح یہ تنی صحیح ہے ہاں صحیح لگ رہا ہم؟ ہاں صحیح لگ رہا ہوں یہ اچھے لگ رہا ہوں نہیں نہیں لیکن اس کا جب معلوم ہے جان بھی نیڑا اس کے ساتھ کیا ہو گیا اچھے لگ رہا ہے cool اچھا لگ رہا ہوں ہاں یا لگ تو cool رہا ہوں اچھا لگ رہا ہوں بھی cool ہاں سیلفي لوں اس اکٹھا ہے اوہ کیسی لگ رہی ہوں میں بہت پیارے بہت پیارے ویسے ایک بات تو ماننے والی ہے ہم پہلے کپڑے پہنتے تھے اس میں کارٹون لگتے تھے اسمال نے ہمیں انسان منا دیا انسان تمہیں بنایا تھا بھائی کارٹونز انسان میں تو شروع سے انسان تھا دیکھو بھائی اب ہمیں سوسائیٹی میں اٹھنا بیٹھنا آگیا ہے اب اس کھٹمل کو نہ چھٹی کر آؤ بابی پلیز آپ اسمال کو کھٹمل مد بولا کریں مجھے بہت برا لگتا ہے پتا ہے پتا ہے تمہارے لیے تو کھٹملی ہوئی نا کہاں تم اتنے بڑے سیٹ اور کہاں وہ غریب زادی چھوٹے محلے میں رہنے والی میرے دیور کے لیے تو ایک سے ایک امیرزادی مل جائے گی اب وہ تو ہمارے سٹینڈ کی نہیں ہے نا سٹینڈ پہ آپ لٹکی ہوئی ہیں اور یہ کہے کون رہا ہے ایسی انسان جس کو تو سٹینڈرڈ کا لفظ بھی نہیں کہنے آتا اپنے آپ کو بتانی کیا سمجھتی ہیں اور میں بھی دیکھوں کون ہے یہ امیرزادی جو آپ کے اس نکب میں دیور کو موہ لگائے گی ہاں ہاں دیکھ لوں گی تم لوگ چھوٹی سوچ غریب لوگ میڈل کلاس میں اپنے دیور کے لیے نا امیرزادی لے کر آوں گی تیرے سے زیادہ سٹائلش پرپر انگلیش بولے گی ویسے بھی بھابی آج کے لڑکیاں لڑکوں کی شکلیں نہیں دیکھتی ہیں پیسے میں مرتی پیسے میں بکر صحیح گیا بکر صحیح گیا آپ نے کافی کورٹر دیا چائے کھانے دینا کافی پیتے ہیں امیر لوگ سب سمجھ آرہا ہے مجھے ہمات بھائی اور بھابی سونا ہتھیانے کے لیے میری امانگ نہیں توڑنا چاہ رہے میں ہیسا نہیں ہونے دوں گی بلکہ شہان بھی ہیسا نہیں ہونے دے گا اسے مجھ سے سچی محبت ہے وہ پیچھے نہیں ہوتے گا بوو ڈر گئی بڑا آیا مجھے ٹرانے والا میں تو میں تو تایا ابو سے آج باتیں کر رہی تھی اور مجھے تو وہ ہر جگہ ہی نظر آتے ہیں تو مجھے تم سے کیوں ٹر لے گا کیسی باتیں کر رہے گا اب با تو کپکے چلے گئے وہ تم سے کیسے باتیں کر سکتے ہیں میں نا اب دیکھو وہ تارہ دیکھو تارہ جس طرح چمک رہا ہے تایا ابو کی آنکھیں بھی ویسے ہی نہیں چمکتی تھی اور ایسا نہیں لگ رہا اسے دیکھیں کہ اسی تارے سے تایا ابو پھر واپس زمین پہ آئیں گا کیسی باتیں کر رہی ہو اب با جب جندا تھے تب ان کی آنکھیں نہیں چمکتی تھی مرنے کے بعد کیسے چمکیں گی ٹھیکی نا تم نے شاید نہیں دیکھی اب بتائیں کل رات تایا ابو مجھے خواب میں آئے تھے ہاں ہاتھ اچھا خواب تھا اور کہتے ہیں کوئی بھی مراوہ انسان اگر خواب میں کوئی بات کہ دے تو اس بات کو کمی نہیں جھٹلاتے ہم اور انہوں نے مجھے کہا کہ اگر ایک ہی ہفتے کے اندر تمہاری شادی کی ڈیٹ فکس نہیں ہوئی نا تو شاہان کی زندگی کو اور تمہاری زندگی کو بہت خطرہ ہے کیسی باتیں کرے یار اببہ کو مولو اپر اپنی فکر کرے ہیں انہوں نے ادھر جانا ہے وہاں بھی ہماری شادی کی فکر کرے ہیں مجھے پتا ہے تم مجھے ڈڑانے کے لئے اس طرح کی باتیں کر رہی ہو آئے تایابو آگئے میں نظر آ رہے ہیں نا آپ آگئے ہیں آگئے اسلام علیکم تاوک کیا بولو اسے اچھا تایابو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم چاہو تو بارات خود اپنے ساتھ لے آئیں گے دوسری دنیا سے بہت لوگ بیچینے ہیں نا ہاں تایابو میں نے بتا دیا اببہ اشوال تو ٹائن پلیس میں بھی آیا آرے بات تو کر کے جا اب ہوگی میری شادی اب ہوگی میری شادی آپ کو دکھا دیا سپن دکھا دیا بھائے شہاں کیا بتاؤں میڈم سہیدہ کی پارٹی میں بڑے بڑے لوگ تھے اتنے بڑے بڑے لوگ تھے کیوں انمر مکسود صاحب سے بڑی عمر کے لوگ آئے تھے احمق عمر کی بات نہیں کر رہے مال و دولت کی بات کر رہے ہیں یہ فیکٹریہ ملے کارخانے اور یہ ہاؤزگ سکیمز ہیں یہ سب انہی کے دم کردم سے چل رہی ہیں تو بھائی سیدھا بولو نا ملدوروں کو ملائے رہا تھا وہاں پہ شیان تم بھی عجیب بات کرتے ہو کبھی بھی اپنی فائدے کی بات بھلے کی بات نہ سوچنا میری بات ذرا غور سے سنو وہاں پارٹی میں نا ہم میڈم سہیدہ کی بانجی سے ملے ان کے نا امریکہ میں یہ بڑے بڑے فلیٹ ہے اور نا چار پانچ پٹرول پمپی ہیں پٹرول پمپی ہیں پٹرول پمپی ہیں تو بھابی ایسا کریں ان کو بولیں کہ جاز بھر کے پٹرول یہاں بھیجیں ہم اپنی چھے سا ساتھ سیسی گاڑی میں ڈالیں گے پھر کرایا جلائیں گے ایک تو تم میڈل کلاس لوگ چھوٹی سوچ پٹرول کیوں مانگانا ہے یہاں کیوں نہ ہم امریکہ چلے جائے وہ کیسے ایسے بھائی ہم تمہارے رشتے کی بات چلائیں اکڑا رہی ہے بہت حسین ہے بہت حسین ہے بہت حسین ہے اور اکمل ارے چھوڑو اس خٹمل کو ہماری ساری کی ساری دولت کترنے کے چکر میں ہے اس کی شادی نا وہ اس کی خالہ کے بیٹے سے کروا دیں گے اس کے قزن سے جیسی وہ غریب ویسا ہی اس کا قزن غریب اللہ نے ملائے دی جوڑی آگے آپ خود سمجھدار ہیں اور ہم جائیں گے امریکہ ہشبال بھائی ویگرس چلیں گے نہیں فلوریڈا میں تو کہہ رہا ہوں وہاں چلتے بھابی جہاں پہ وہ فلم کریں گے ہلو زینی ہلو ڈیر آپ سب کے ویزے اور ٹکٹس ایڈی ہو گئے ہیں کر آپ مجھ سے ملے میں آپ کو ابھی لوکیشن سیند کر دیتی ہوں اکیلے نہیں سب وہاں جانے کی بریفنگ بھی تو دینی ہے اور ہاں پیمنٹ یاد سے لے کر آنا چاند اس سونے کی چمک میں تو تمہیں اندھائی کر دیا ہے ارے تمہارے تو دل بھی پتھرکا ہو گیا ہے ایسا مات بو تو جانو میرا دل آج بھی تمہارے لئے دھڑک رہا ہے اگر یقین نیار تو ہاتھ رکھ کے دیکھ لو دھڑک نہیں رہا ہوگا کپ کپ آ رہا ہوگا بہت جل تمہیں دل کا دورہ پڑے گا اور تایا ابو کی روچ جو دنیا میں ابھی گھوم رہے ہوگی سب سے پہلے آکے تم سے ملے گی ایسا مات کرو جانو مجھے آج بھی تم سے بہت محبت ہے لیکن چا کروں امریکہ کی فینٹیسی اور وہاں کی تھنڈ بھی مجھے بہت پسند ہے مہار میں جاؤ تو تمہارا امریکہ اور تمہارا خزانہ جانو میں نے سنایا کہ ایک ہی بچے کے بعد نا ماں کی نیشنلٹی مل جاتی ہے بچہ ہوتے ہی میں تمہیں بلا لوں گا تم بچہ کروں گے تو کیا اونٹ کروں گا ارے میں اور زینی مل جل کے کچھ نہ کچھ کریں لیں گے لیکن اس کے پوراں باعت میں تمہیں بلا لوں گا سنا وہاں پہ ماسیوں کا بہت خرچہ ہو اکتنی پیار سے دیکھ رہی ہے تو یار اس سے بھی اچھی لڑکی مل جائے گی وہ جی تو مہاں او مائی گوڈ ہائی ڈس اس شیحان ہو آر یو انگلیش کی پریکٹس بھی ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے ہاں تو آپ کسی کرنری اسیڈی سے گریجوئیٹھ ہیں ہی 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 ہسنے کا نہیں بی اے کا پوچھری ہے جو آپ نے کیا نہیں ہیں درصد وہ ہمارے جو ٹائع تھے ان کے پاس ایک lados کریانے کی دکاان تھی وہ کہتے تھے کہ یہاں کچھ رسلہ بیٹھ جاؤ تم کو بیہاد دیں گے تو پی اے ہی ہو گیا صرف کریانے کی شوبعہ نہیں تھی ہم نے آگے سبزی والے کو بھی جگہ دیویں اور گڑیا کے بال والے کو بھی کیا گڑیا کے بال ہوتے ہیں بھابی آپ کو تو یہاں دھوڑا نا آپ کھول یہ میری نند ہے بلکل نہیں میں ان کی تائزہ اور شہان کی ساب کا منگیتر وہ دراصل میرے خالہ ساتھ نا یوکے جا رہے تھے تو میں نے سوچا کہ میں شہان کے ساتھ مگنی توڑ کیونکہ اگر اس سے شادی کر لیوں تو اس کو پڑھانا بھی پڑے گا اور چھپانا بھی پڑے گا تو میں نے سوچا ایک خاندانی لڑکے سے پڑھا لکھا دولت مند اپنے خالہ کے بیٹے سے شادی کر لیوں جیلس تم یہاں بیٹھی کیوں ہوں جاؤ اپنا انگام کرو ہاں جسٹ کڈلنگ کڈنگ وہ ہی تو اور تم یہاں بیٹھی ہوئی کیا کر رہی ہو جاؤ گیٹ لاؤس ہو جاؤ ایکشن نہ مارو اٹھو یہاں سے میٹھل کلاس ہاں تو میں کیا کہہ رہی تھی ہاں میں یہ کہہ رہی تھی کہ میرے جو سوسر تو وہ سونے کے بہت بڑے بیوپاری تھے ریلی؟ بیوپاری تو کیا پانی بھرتے ہوں گے ان کے آگے ہمارے گھر میں تو سونے کی دے گے تھی دے گے سونے کی دے گے؟ اچھا ویسے بھی میں چاہتی تھی جس سے میری شادی ہو وہ کچھ تو میرے مقابل ہو بھائی امریکا میں میرے دس فلیٹس ہیں ایک پلازا ہے اچھا فلیٹس اس کے کم سے کم پانچے فلیٹس تو ہونے چاہیے نا ہاں تو کوئی بات ہی نہیں آپ کام کریں کہ وہاں کے پروپرٹی ڈیلر کا مجھے پتہ دیں دیجے پانچ فلیٹس کی قیمت مہا خڑے خڑے دیکھتا ہو اچھا چلے ٹھیک ہے آپ پیمنٹ جو ہے وہ پیسوں کے بجائے سونے میں کر دیں کام جلدی ہوگا میں ذرا ویجے پروپرٹی اور نکا کی ڈیش سے کر لو ڈھن اچھا فلیٹس نا بڑے بڑے ہونے چاہیے بھائی فلیٹس یا بڑے بڑے بطب فلیٹس تو ایسے ہی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں بڑے بڑے تو بنگلے ہوتے ہیں تم چک کرو شہان وہ اصل میں چھوٹی اور تنگ جگہ پر مجھے وہ وہ کیا سفوسٹیکیشن ہو جاتی ہے آہ سفوکیشن وہی تو یہاں کے تو پروپرٹی ڈیلرز بھی جو ہیں وہ بہت ہی دو نمبر ہیں بے کل بیکار دونڈ وری دونڈ وری اپنے ہونے والے سسرا کے ساتھ دھوکہ تا نہیں ہونے دونڈ اچھے اچھے تم بیٹے ہو میں تمہا لیے کڑے والے جیوز لے کیا تھا جو جو جلدی جو مطلب بھائی گریفروٹ کا جیوز یار سیزن رہا ہے ڈائیٹ کونس ہاں 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 اچھے اچھے تمہیں کیا کہہی تھی کہ تم کیا بکواس کر رہی تھی کہ تم شادی کر کے اپنے خزند کے ساتھ یوکے چلی جاؤ گی کہاں سے آگے اتنا پیسہ اس مفتے کے پاس کیوں سونی کی خزانے کا پرمیٹ سر تمہارے گھر میں ہی نکلتا ہے کیا باقی پاکستان میں دائن ہے اس کے پاس بھی بہت دولت ہے دیکھو اشمل مجھے گوستہ مد دلاؤ گوستہ میں میں اور بھی پھول جاتا ہوں تم سمجھ کیوں نہیں رہی ایک دفعہ میں امریکہ چلا گیا پھر میں تمہیں بھلا لوں گا ارے یہ زینی پینی تمہارے آگیا کیا بیشتی ہے دو منٹ میں میں اسے فارق کر دوں گا یہ نہ ہو کہ وہ تمہاری چھٹی کر دے اور تم گلے میں منکہ ڈالے ہاتھ میں کشکول پکڑے نا اب باقی کبر کو امریکہ سمجھو ارے میری بات تو سنو تم ہر سین میں ڈائلک بول کے باہر چلی جاتی ہو بابی نے بلکل صحیح نام رکھا اس کا کھٹبل بلکل ویسے ہی کٹی ہے کشکول پکڑیں گے لیکن ایم پہ دے دو بیش انگریزیوں مانگیں گے پھلیز گیم میں سب پہنی اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو یار میں کماؤں گا کھاؤں گا نہیں میں بڑھاؤں گا ہائی ٹین 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 یہ دیکھو میں شہان کی شادی کی ساری شاپنگ کرائی ہوں پاتا ہے وہاں زینی نے سب سے بڑا ویلڈنگ ہال بک کرائیا ہے آپ وہاں جائے نا تو مجھے پچھر ضرور سین کریے گا آئے آئے غریب لوگ چھوٹی سوچ میڈل کلاس میں تمہیں وہاں سے تصویریں ہی نہیں بلکہ پوری کی پوری ویڈیو بھیجوں گی سب کو دکھانا آہ ٹھیک ہے میں بہولے میں نا پڑی سی سکرین لگا دوں گی پھانا آپ لائیو کوریج دیجے گا اور میں اس شو کا نام رکھوں گی خپتی ان امریک جل ککڑی شاپنگ دیکھتی اس کو جلنے دو اوکے ڈیئر ہم بعد میں بہت کرتے ہیں ٹھیک ہے اوکے بھائی جل رہی ہو کیا چلے میری جوتی مجھے تو ترس آ رہا ہے تمہاری حالت پہ کیا ترس آ رہا ہے کیا ترس آ رہا ہے مہنگے کپڑے پینے میں اللہ گنجے کو نا خون نہ دیا گا ارے اس گنجے کو اللہ نے نا خون بھی دے دیا اور ہنیمون پہ بھی جا رہا ہے یہ گنجہ اپنی ذینی کے ساتھ وہ بھی پیریس اور سارا خرچہ زینی اٹھائے گی ہاں جا رہی ہو بات تو سن لو پکہ جل گئی لڑکی ہے جیلس نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے ہائے ہائے آپ کو میری اتنی سے بات سمجھ نہیں آ رہی کہ زینی سے آپ کی نہیں شہان کی شادی ہونے والی ہے بھیگم تم کہتے میں شادی کر لیتا ہوں اس میں ایسی کونسی بات ہے اپنی اوقات میں رہیں زینی اور شہان روز پلیننگ کر رہے ہیں فیملی؟ ہائے ہائے آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں وہ چلاکو زینی کہیں سارے کے سارے پلوٹس شہان کے نام نہ کر دے اور ہم مو دیکھتے رہ جائیں صدی اللہ کہہ رہا ہوں کہ شہان کا ٹانکہ تو مشمل کے ساتھ رہنے تو اور فلیٹس کیلئے قربانی دینے کو میں تیار ہوں اگر پیل کی جگہ شہر کی قربانی جائز ہوتی تو آج آپ گئے تھے میں کہہ رہی ہوں نا کہ ابھی زینی سے بات کرو کہ وہ سارے فلیٹس آپ کے نام کروائے اور آپ ہیں کہ نکاح پر سائن کرنے کا سوچ رہے ہیں بات تو تم بالکل ٹھیک ہے نہیں میں بھی اسے پون کرتا ہوں ڈالر کی چمک نے بھابی کا اس لیے روپ دکھا دیا ہے اور ایک او شہان ہے جو احمق بنا پھر رہا ہے کیا اللہ کیا کروں خدا پھر رہا ہے نے دیگے نے دیگے تیو کری کریں موسیقی 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 اے زہنی تمہارے چکر میں میں کہیں زہنی مریض نہ بن جاؤ چلے بھائی امریکہ 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 کھاں گیا ہاں کھاں گیا سہی طرح ڈونڈے جو اک terrifying کھاں گیا اوام بتا coins بھائی بھائی اوام تم بھائی minded واقع بھائی 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 کا دشمن ہو مچھر مار سپریے کر کے تجھے میوٹ کر دوں گی مچھر مار سپریے تمہیں اس پر دوں گا آجا میں مہمت آجوں آجا جائیں آجا اس کو کھولیں چابی کا ہی اس کی چابی کی ضرورت تینگ ہے ایسی کھولی ہی 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 اگر چھپ چاہتا ہے تو آپ لوگ ایک دوسرے کا کیا حال کرتے ہیں اور اچھی طرح پتا چل گیا مجھے دو مکے پہلے نہیں آسکتی تھی پڑھنے چاہیے تو میں مکے جو تم لوگوں کا حال ہے بھائی میں اپسے نہیں کروں گا چاہتی بھائی 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 مبارک ہو ب تو یہ دیکھتے ہیں آجا شرح یہ ٹھین سکتے ہیں جہا رکھیں بھی میرے ہو vel اگر چور کوئی آیا چکے جو علید الشرح اسمل پلی� چقوضی اسمل اسم نے تو اسم Gün usil اس نے کرا پیر کوئی ٹھیک گئی ٹھیک ہماریک نہیں ہے ہمارے کے آنے کے بات دلیا اور یہ ہمارے کے آنے کے د niedڑے کی انشاء دام جان دیکھیں یہ امریکہ کے فلایٹس کے کاکزات اور یہ رہے پاسپورٹ کل وراث دس بجے کی فلایٹ ہے کیا ایسی امریکہ جاہیں گے میں نے تو سنا تھا امریکہ بنتا کافی ٹیسٹ ہوتے ہیں لینگویج کے میڈیکل کے وہ سب تو ہوا ہی نہیں تمہا ہم کھاؤنا گتویاں کے گن رہے ہو یہ آم بیچ میں کھاں سے آج ہے سیزن ہے نا ان کا گرمی ہے ارے یہ پاکستان ہے سب ہو جاتا ہے اور میں امریکان آپ لوگوں کو لے کے جا رہی ہوں سب میں نے خود ہی کر دیا ہے یہ سرٹیفکٹس ہیں لو پڑھ لو پڑھو پڑھو اوہ مائی گاڈ یہ تو چینیز میں لکھاو ہے سیدھا کر لو انگلیش میں ہے اوہ سیدھا انگلیش میں ہے ٹرائے کرتی ہوں بس اب یہ سارے کاکزاد آپ نے سمحال کر رکھنے ہیں اور کل پورے سات بجے ائرپورٹ پہنچنا ہوگا میں تو رات بر سوں گا ہی نہیں بھئی اور سنو ہمارا نکہ امریکہ کے بڑے سے ہوتیل میں ہوگا بگنگ سو گئی ہیں کیا ہے ارے بھائی یہ اپنا نیلا پاسپورٹ تو رکھو ٹھینکیو اب ہم چلیں جی جی چلیں چلو چلو شوکک بھی کرنی ہے چلو آپ نے جی انفرمیشن دیا بلکل ٹھیک ہے ہاں ہاں میں اسے فالو کر رہی ہوں اگر گلت ہوئی تو تو جو اس کی سزا وہ میری سزا بلکل بلکل سواریش کرو ایک میند ایک میند ایک میند پولیس والے انکل کیوں میری مانگیتر کو ارسٹ کرنے کے ارسٹ دے رہے ہیں آپ چھا تو تمہاری مانگیتر ہے ہی ہے جی دیکھیں ہماری شکلیں بھی تو کتنی میں لہی ہیں دیکھیں اور میری ہونے والے بھابی ہے یہ اور میری دیورانی ہے کرفتار کرو اس اب کو ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ آپ ہمیں پکڑنے سے پہلے جو اندر ہے اسے تو پکڑنے دیکھو کونے اندر؟ اندر کونے بھائی؟ اندر کونے بھائی؟ ایک ہی جگہ بند کر کے مارا بھائی کہیں سے لگ رہا ہے پاکستانی جیل ہے کم از کم لیڈس کا ڈیپائٹمنٹ ڈالگ ہونا چاہیے میں تو خود یہ چاہتا تھا کہ الگ الگ رکھے ہیں میں کہیں نہیں جانے والی یہاں پر کم سے کم یہ تو تسلی ہے کہ اگر میں پٹ رہی ہوں تو آپ بھی کوئی سکون سے نہیں ہیں اے یہ ذہنی تو ہمیں اببہ کی بدواہ لگ رہی ہے اببہ نے کہا جب کبر چھوڑ کے مت جانا ہم نے کبر چھوڑی اب یہ پولیس ہمیں نہیں چھوڑی جہاں جہاں دل کر رہا ہے وہاں مار رہی ہے اببہ کی تو بتا نہیں اپنی لالچ اور اسمل کی بدواہ سامنے آگئی مجھے لگتا ہے بڑے لادوں سے بارا تھا لئے اسمل کے کنت میں مجھے مجھے لیا ہے نمی پعی سکونے اند jedھا ہے اور اسلی بحقی بھی کبھی جانے گی اپنے پر چھوڑی رہی ہے کے مویے کہتے ہیں وقت مجھے اسمل کے اگر میں اگر مجھے اگر بہار کرتا ہوں کاثم تھے ہیں اسمل کے لئے اسہم اسمل چاہوں نے اسمل کہہ مجھرم لڑکی بھی آپ کے پاس ہی ہے تو اب ان بچار کو رہائی دے دیں ایسے کیسے رہائی دے دیں وطن کی زمین سے ملنے والا خزانہ قومی ملکیت ہوتا ہے انہوں نے جمع کیوں نہیں کرایا اپے آمی رہ گیا پکڑنے کے لئے باچین اب تو باگ گئے وہ کیا ہے نا ہم تو بچپن سے ہی لالچی کتہ انگھور کھٹے پڑتے ہوئے آ رہے ہیں لیکن جب تک خود کتہ اور لومڑی بننے کا تجربہ نہیں ہوتا نا سمجھ نہیں آتا یہ لومڑی تم نے مجھے کا ہے انسپیکٹر صاحب اسے بھی مرگی بنائیں انہیں تجربہ ہو گیا اب انہیں معاف کر دیا خزانہ تو میں نے ویسے ہی جمع کروا دیا اور ثبوت بھی تو آپ کے پاس ہے سارے ہی جمع کرا دیا انسپیکٹر صاحب کو انہیں لے دے کے بارے کر لیں تیرا ستیا ناس جائے کھٹمل انہیں سارے کا سارا خزانہ جمع کرا دیا اب کیا ہم سڑکوں پر بھیک مانگیں گے بھائی جو کام تم ساری زندگی نہیں کر سکے پولیس آل نے ایک شکرد میں گروا لیا بھائی تھوڑی در چپی ہو جائنا ضروری آپ کے موہ پتی مندے اچھا جی میں کہا بول رہی ہوں میں تو چپ کھڑی ہوں فیل سے اب بھی بولنا اور پتا ہے جما کروانے پر حکومت نے مجھے تین کروڑ کا احنام دیا ہے تین کروڑ بھائی تین کروڑ بھائی میری پیاری بہن تین کروڑ بھائی مجرم مجرم نمیس جنگیں تین کروڑ بھائی خوش شکرد نمیس جنگیں نمیس جنگیں ویدون خوش شکریت آپ جدی پوچھتی پولیس والے ہیں ماشاء اللہ نور پورا آیا ہے شکریہ 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 پرانے محلے تائے آبو کے کھر اور تم لوگ بھی تو جاؤ نا امریکہ پہنچنے میں دیر نہ ہو جائے دفا کر امریکہ کو ہم اپنی اشمال کے بغیر نہ کہیں وہ سیچاں گے اور نہ اب میں تجھے نہ کھٹمل بھی نہیں کہوں گی شکریہ تو بیڈ خوفصورت ہے ہم بلکل میوشی آت ہے ہاں کیا کیا تو جب کر واہیات اشمل دیکھنے ہمارے تنی پہ رائے ہو گئی ابھی گئ ہیں تو ہمارے محف نہیں کرو گی تو یہ یکین محنو ابھی بھی نیسترین فرد دھڑکا ہے میں تمہارے پیار کا پیاسا ہوں پیلیز ایلید لگتا ہے بان گئے بھائی چلے پھر پرانے مہر لے ہم تو اببہ کی قبر پہ فاتح پڑھنے آئے تھے یہ ان لوگوں کو کس نے بتایا میں نے خالا کو شادی ہال میں ہی کہہ دیا تھا کہ سب کو بتا دے ہم یہاں رہے ہیں بہت سمجھدار ہو تم اچھا کیا ہاں بھائی جیلیز ہو رہی ہو نا ہاں سو نگل گئی اتنا خوم موسیقی موسیقی